جب عالمی عدالت میں بھارتی جاسوس کلبوشن کے حوالے سے فیصلہ آیا تو اس فیصلے پر دونوں ملکوں میں جو ہے اپنا اپنا ردیعمل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ہمارے پاکستان میں اس کے حوالے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور بھارت میں وہ اسے اپنی جیت سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پانسی روک گئی ہے اور ہمیں جو ہے سفارہ جو کانسلر ایکسس ہے وہ بھی مل گئی ہے اس فیصلے کا جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے یہ حکومتوں کی باتیں ہیں اور وہ مجھے انور مسعود صاحب کی نظم کا ایک مصرہ یاد آ رہا ہے کہ حکومتہ دی گلتوں حکومتہ دی رہن دے تو یہ دونوں حکومتیں آپس میں اس مسئلے کو حل کرتی رہیں گی لیکن اس فیصلے کے حوالے سے ہمارے جو ٹوئٹ ماسٹر ہیں جنرل آصف غفور انہوں نے ایک بڑی معنی خیز بات کیے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عالمی عدالت کا فیصلہ ہے وہاں پر مختلف ججز ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جس پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جا سکے تو اس حوالے سے میں یہ ہی کہوں گا کہ شکریہ جنرل آصف غفور آپ نے وہ جو عرشد ملک اتصاب والے جیچ کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے یہ اس کا اپیسوڈ نمبر ٹو ریلیز کر دیا تو آپ کی اس بات سے ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کتنی عزاد ہیں اور یہاں پر فیصلے کس طرح لیا جاتے ہیں گو کہ آپ نے نام تو نہیں لیا لیکن اس جملے سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر عدالتوں پر دبار ڈالا جاتا ہے اور کس طرح فیصلے لیا جاتے ہیں اب اس جملے کو آپ عرشد ملک کی اگر ویڈیو سے کنیکٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو ساری کہانی جو ہے وہ سمجھ آجائے گی کہ پاکستان میں پچھلے چالیس پچاس سال سے جو عدالتوں کے فیصلے ہیں خاص کر کے جو سیاسی لوگوں کے حوالے سے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں پاکستانی عدالتیں ان دنوں تو مکمل طور پر جو ہیں وہ فوجی ارغمال میں پہلے جو ہے جو آرمی والے جو تھے ان کو مارشلہ لگانا پڑتا تھا پھر جگہ جگہ ملٹری کوٹس بناتے تھے جن میں میجر کپتان بیٹھ کر لوگوں کو کوڑے مارنے کے اور عجیب عجیب طریقے کے فیصلے سنایا کرتے تھے سرسری سماعت ہوتی تھی نہ کوئی کسی کو سنا جاتا تھا فیصلہ جو اس وقت ان کے میجر صاحب کے موڈ پر ہوتا تھا اگر وہ دس کوڑے مارنا چاہتے تھے تو دس مروا دیتے تھے بیس ہوتے تھے بیس مروا دیتے تھے لیکن اب انہوں نے اس کافی ترقی کر لی ہے اور یہ سیکھ لیا ہے کہ بجائے فوجی عدالتیں قائم کرنے کے یہ جو اس ملک کے جج ہیں عرشد ملک اور ساکیب نصار اور اس وقت جو خوصہ صاحب ہیں ان لوگوں سے کام لیا جائے پاکستان کے اصلی مالکان ہیں جو فوجی جنرل اب وہ فوجی عدالتوں سے کام نہیں لیتے اب یہی عدالتیں جو ہیں وہ ان کی فوج کی ایک extension بن گئی ہیں تو جہاں سے وہ جس طرح کا فیصلہ اچھا ہے وہ فیصلہ بھی لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس فیصلے کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک پوری سوشل میڈیا کور ہے جہاں پر ٹویٹر فیس بوک اور جو انہیں ہمارے ٹی وی چینلز ہیں ان پر اس فیصلے کے حق میں آوازیں آتی ہیں واہ واہ ہوتی ہے اور عام بولے والے پاکستانیوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے اور کرپشن میں جو بڑے بڑے مغرم آچین کو پکڑا جا رہا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس آرمی ایجنڈے کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے اسلام آباد میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ لوگ یا تو ڈیالا جیل میں یا کورٹ لکپت جیل میں رہ سکتے ہیں پرائیم اسٹر ہاؤس میں رہنے کے لیے صرف ایک ہی کوالیفکیشن ہے کہ آپ فوجی بوٹ جو ہیں وہ چیری بلاسم سے زیادہ اچھی طرح پالش کر سکیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور جاتے جاتے آپ سے یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے آرم ٹی وی لینڈن اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر یہ ویڈیوز آپ فیس بوک پر دیکھتے ہیں تو پھر آپ گھریاں گھریاں اور راشد مران یہ دو پیجز ہیں ان میں سے ان کو لائک کر لیں تو اس طرح ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ